موسیقی 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 کوئی مسلمان ہر حال میں کامی آگے ہیں اگر آدمی مادہ جائے شہید ہو جائے گا بچگیا تو مادہ بن جائے گا ہمارے تو کھاٹا کسی حال میں ہوتا ہی نہیں جب کھاٹا ہی نہیں تو بڑھرے کیوں درتا تو وہ ہے نا جی کہ اگر مر گیا تو یہاں بھی آگ لگائیں گے اور آگے بھی جہنم کی آگ ہے وہ تو ڈرے کہ بھی یہاں بھی بہت ذرا پیار کریں گے تو ذرا لکڑی قیمتی رکھ لیں بڑا آدمی مر جائے گا تو جب ہم نے اپنی ابتداء خود آگ سے کی ہے تو آگ بیسے نہیں آرہے ان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو بڑے خبرات ہیں درتے ہیں کہ ہم کیسے کریں مریں اگر ایک مسلمان کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مر گئے تو لاک کے اور مجھ گئے تو سبا لاک کے مادی بن جائے گے اور مر گئے شہید ہو اور شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شہید مردہ بھی نہیں اب جب یہ مشکل وہاں پہنچا تو سب سے پہلے پر جمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم پر حضرت زید اور انہوں نے کہا کہ بھی اب باتیں کرنے کا وقت تو ہے نہیں ان کو پیغام دیا شریعت کے مطابق جو حضور کا فرمان تھا کہ بھی تین چیزیں ہیں ہماری یہ اسلام لیاؤں یا جزیہ قبول کرو ہمارے پاچ گزار بن جاؤں ہمارے تابع بن جاؤں اور نہیں تو بیرے نہ ہو بیرے خصائے پھر تمہارے ہمارے تربیان فیصلہ تلوار کرے گی انہوں نے کھا جگل ہو گئے دو لاکھ ہمارے نشکرے تین ہزار آدمی ہم سے یہ تلوار سے مقابلہ کرتے گی انہوں نے اپنے پانچ چار ہزار آدمی کو حکم دیا ہے بھی اب دو لاکھ انہوں نے کیا ضرورت ہے تین ہزار کے مقابلے میں چار ہزار پانچ ہزار چہ ہزار بیٹھ بیٹھ دیا لیکن اللہ کی شان ہے کہ مسلمان اتنی طاقت سے اور اتنی قوت سے لڑے اور اتنی بہت چگری سی لڑے کہ بھی شام ہو گئی اور ان کے وے تو کشن کے پشتے لگا دی مسلمان نے مسلمانوں کا ایک بندہ بھی حیث نہیں ہو جب مغرب ہوئی جب ختم ہوئی پہلے دور میں تو یہ ہوتا اب تو ریموٹ کنٹرول سے جگہ ہوتی ہے اپنے ملک میں بیٹھو بٹن پر آت لگاؤ بات ہوتا بات تو یہ ہوتا کہ جب بناہت ختم ہوگی جب مر گئے ہیں انہوں کو بھی تو اٹھانا ہے اور پھر کوئی ہے جو دوسرے کو منع نہیں کرتا لاشے واقعا اٹھاتے تھے وہ اپنی لاشے لے جاتے وہ اپنے لاشے لے جاتے وہ اپنے زخمی لے جاتے وہ اپنے زخمی لے جاتے یعنی عجیب جنگیں ہوتی تھی تو بہن اکبر نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اپنے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے جب مدینہ پہ حملہ کیا تو حجیب اس نے رنگ نے کھا حضور صلی اللہ علماء کو رہبان کو بنایا کہ یہ کون سا شعر ہے جس میں ہم نے حملہ کیا ہم نے کہا یہ یسر بہن کہا کیسے لوگیں دن کو ہمارے ساتھ لڑتی ہیں شام کو ہمارے لئے کھانا بیٹھتے ہیں انہیں کہا میں تو اس شعر سے نہیں لڑتا بس چلو کیا لڑنا ہے شام کو کھانا بکا کے ہماری فوج کے لئے کھانا بھی بیٹھتے ہیں کہ تم ہمارے مہمان اور سالہ دن لڑائی کرتے ہیں کہ جب تم لڑے آئے ہو تم لڑے کے لئے بھی تیار ہے لیکن رات ہو گئی آپ کو نگاہ پکا ہوئے ہم آخر گھر والے ہیں مرد بچیہ نہیں تھا خاند ہم بیٹھیں گے اس دور میں کچھ لوگوں کے کردار تھے کچھ روایات تھے اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور سے گدر رہے ہیں ہم ایک ایسے عصر میں ایسے کرن میں آگئے ہیں کہ بھی اس کے کوئی روایات ہی نہیں رہی نہ اخناق رہا نہ جردار رہا نہ لیوائیات رہا نہ کوئی بردانگی کے حصور رہے نہ دوستی اور دشمنی کے کوئی ذات دے رہے اب ہم تو بالکل کارِ مزلت میں گر چکے جیسے کہ حضیریں کہا تھا اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آگے عجب وقت اب تو ہماری لڑائی ہوتی ہے کرکٹ کے میدان میں فلمی اداکاریں بیج کر مسینہ آئیں عالم کے مقابلے کوئی مسلمانوں کا مجیاب میں ایک دینیا ایک اخبار دکھائیں جو غیرہ عورتوں کے فورٹوں کے بکتا ہو ایک اور قدرت کی بات دیکھیں کہ ایک صفحہ پر رہو دے رسول اللہ کا مندر ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہوگی اور قابت اللہ کے دروازے کا مندر ہوگا اور پچھنا صفحہ کھلو دو سے عورتوں کے اندر کھلو دو فلم بیشتے ہاتھ یہ کاؤں سب سلمان ہیں کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ عورتیں جو فلموں میں کام کر دی وہ یہ کہہ دی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عزت ہے یہ باری عزت اب دوائف ہے اور کنیا رہ گئے موسیقی ہمارے ہاں عبادت بن چکی ہے کیا ہو گیا ہے اس وقت لیکن اس دمانے میں کچھ کردار تھا تو خیر جناب شام ہوگی دوسرے دن پھر لڑائی ہوگی مسلمان نے پھر جناب مادہ ہوگی اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے لیکن بہت بڑی چھے دن تک متواتر کتال اتنا اتنا شدید کتال کہ وہ رومی کہتے ہیں ہم نے دنیا میں ایسی لڑائی نہیں دیکھی مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی اتنا شدید کتال ہوتا ہے اور اسی حصنا میں اب دیکھیں مقام نبوت اور شان نبوت کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اب حضورت و عدیر منظرہ میں ہے اور جگموتہ میں ہے حضور نے مسجد روی میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ زید شہید حضورت زید شہید ہو گئے ہیں اب پرچم جعفر نے اپنے حضورت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پہ جگری سے لڑے کہ دشمن نے ہاتھ بارا تلوار کا آپ کا دائیں ہاتھ کٹ گیا آپ نے پائے ہاتھ میں پرچم لے لیا دوسرے تلوار کا بار کی آپ کا پائے ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیا کہ پرچم نہ گرے محمد اتنے میں تلوار لگی حضورت جعفر کی ایک ہاتھ نیچے سے کٹ گئی جعفر بھی شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نواز میں جب حرم دشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا اس دشریف جعفر بھی جعفر بھی شہید اور حضور حضورت جعفر کے گھر میں دشریف لے گئے ان کے مجھوں کو بلایا اور اس سینے سے لگا رہے ہیں چمڑا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں بہت کیا ہے آپ نے کبھی حسین کیا ہمارے بچوں کے ساتھ حضور نے فرمایا یا بنت یعفر شہید فبقا حسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انی مرید میں دکھلایا گیا کہ اللہ نے اس کو یاقوت کے دونوں ہاتھ بنا دیئے اور وہ پم کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر حضرت جعفر کے بعد عبداللہ عبدالرواح نے پرچمڑی عبداللہ عبدالرواح اس کے بعد ایک صحابی نے پرچمڑے سے پکڑا کچھ دیر کے لیے اور سامنے حضرت خالد عبدالولید آگئے اور یہ اسلام کا پہلا سریعہ ہے پہلا مارکہ ہے جس میں خالد مسلمانوں کی طرف سے چریف پانچ مہینے تو ہوئے سے ابھی آپ کو اسلام لائے ہوئے خالد عبدالولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے کہا کہ دیکھو میں نے تو پرچمڑے سے پکڑ لیا ہے میں تو کوئی کمان کرنا نہیں کیا انتا بیار بھاری کرو مسلمانوں کا پرچم تم لوگ نے کہا خالد عبدالول پاک نے تین کا نام لیا تھا میرا تو نام ہی نہیں لیا اس کا مطلب یہ توڑا ہے گے تو مادہ بھی نام لے دیں اب کسی نے تو آخر سے پرچمڑ لے نا آئے تھا خالد عبدالولید نے پرچمڑے لیا اور جنگ روک دی اور وہ پیچھے آٹ گئے مسلمان پیچھے آٹ گئے حضرت عبدالولید نے غور کیا تو دبر کیا کہ آپ آنے پاس دائی ہزار آدمی رہ گئے ہیں اور ان کا اگر ہم نے دائی ہزار بھی مار دی یہود دو لاکھ میں کسی کم ہوئے ہیں اور خدا کی شان ہے کہ جب حضور شام کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے تو حضور کے چہرے پہ ایک بڑی عجیب سی ہشی تھی اور آپ نے فرمایا مسلمانوں میرے تو تینوں جن میل جو تھے شہید ہو گئے لیکن اب اس بندے نے پرچمڑ اٹھایا ہے اللہی سیفن من سیوف اللہ جو اللہ کی تنوار ہے اب اس کے ہاتھ میں پرچمڑ اب مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتے اور اسلام میں یہ دو مجاہد قدرے ہیں بطل اسلام قدرے ہیں خالد بن ولید اور ایک حضرت نبیر بن نفاہ یہ دو آدمی تھے جو دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھ میں تنوار پکڑ کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں ورنہ کوئی دنیا کا بہادر کبھی دو ہاتھ سے نہیں لڑتے ہمیشہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے ایک ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے یا ترس ہوتی ہے یا گوڑے کی لگام ہوتی ہے یہ دو آدمی تھے صرف جنہوں نے کبھی ایک ہاتھ میں تنوار نہیں پکڑی بلکہ دونوں ہاتھوں میں تنوار لے کے مقابلہ کرتے تھے اور خالد بن ولید کا ماشاءاللہ اتنا قد بھی اتنا مجھا تھا کہ گوڑے پہ بیٹھتے پاہم ویسے زمین کو لگا لیتے تھے خویب المقابل خالد بن ولید نے یہ کیا اس نے اپنی فوج کو بدلا کیونکہ اس دمانے میں اس طرح حصول ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا مہمنا دائیں ہاتھ پہ فوج رہتی تھیں ایک محصرہ بائیں ہاتھ پہ ایک مقدمہ ایک مؤخرہ اور ایک تنوار ایک آگے ایک بیٹھے اور ایک دانیان حضرت خالد بن ولید نے یہ کیا کہ جو مہمنا پہ تھے وہ محصرہ پہ لے آیا جو محصرہ پہ تھے وہ مہمنا پہ لے آیا جو مقدم میں تھے جو مؤخر بھی لے آیا جو مؤخر بتے وہ مقدم بھی لے آیا اور صبح کے پرچم بھی بدن دی اب جب صبح ہوئی تو دمیوں نے دیکھا ہم نے کہا یاہو المدد میں دل مدینہ دے فوجہ اور آگئی ہم تو پہلے تین الاردیں نہیں لڑپا دے یہ دیکھو پرچم بھی نہیں ہے اور یہ آدمیوں نے کار نہیں دیکھیں یہ تو ہاتھ روگ آگا خالد نے ولید نے حکم دیا اور نہ دی ولید کہہ گے اتنی زور سے عملہ کیا کہ خالد کہتا ہے کہ اس دن میری حال سے دس تلوارے دی مارتے مارتے قتم کرتے کرتے تلوارے ٹوٹ گیا تھی وہ پھینک دیتا تھا ہوتے تھے تو وہ ٹوٹ گیا تھی وہ پھینک دیتا تھا میں ہوتے تھے اتنی نام مارا نا جی کہ اب ان میں افراد دوری پہل گئی وہ دوڑے بھاگئے دو لاکھ آدمی تین ازار کی آگئے بھاگنا ہے جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو خالد بھی ہٹ رکھیا اپنی فوج کو کہ پیچھے آؤ پیچھے آؤ پیچھے آؤ پٹھو اللہ نے کہا خدا کے بندے کیا کرے وہ بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا وہ بھاگ دے بھاگ دے بھی رک گئے تو ہم سے بھی آتا ہے کوئی عقل کرو اب پیچھے آؤ راٹو واپس چنو مدینہ اپنی فوج کو سالم لے جانا بھی تو بڑی بات ہے حضرت خادم ولیدہ اپنی فوج کو پیچھے آٹا تیرے اچھے ان کو اللہ بھاگ نے اتنا روب ڈال دیا تھا خالد کہا کہ انہوں نے حملہ کرنے کے جورت رکھی افراد تفریح میں بڑھ گئے اس کے بعد جمع ہوتے رہے دو تین دن لگے دو تین دن میں کافلہ مدینہ مدینہ بہت دور مکل گئے جب صحابہ کو پتا چلا کہ مسلمان تو عظیمت کھا کے واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا فراغون فراغون یہ لوگ ہیں جو باقی آ رہے ہیں دشنان کے مقابلے پہ عورتوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر مدینہ خامد باقی آ رہا ہے اور یہ بات سچی ہوگی تو میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں بولوں گی اس دل آدمی میرا خامد ہو پہلے لوگ جو تھے وہ تو شجاعت اور بہادری کوئی عزت سمجھتے تھے عورتیں بھی جب بالکل مدینہ منورہ پوٹی دور نے فرمایا وہ تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والے لوگ میں ہے وہ بھاگ کے نہیں آ رہے ہیں جا گے رہے ہیں یہ ازار کے لشکر کو صحیح سلامت دشمن کے ہم اسے چھڑا کے واپس لے آنا کو بدا کے تو خیر یہ لشکر واپس آ گیا اور اسی حسنا میں عزم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضو اعزات السراسل کے لیے بنی قضا پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے عمر بن العاص کو طائر بنہا ہے حکومدیہ کے حملہ عمر بن العاص جب چلے تو خدا کی شان دیکھو کہ عمر بن العاص امیر ہے حضرت عبو بکر بھی اس جنگ میں ساتھ ہے لیکن ان کو عدور نے امیر نہیں بنائے حضرت عمر بھی ساتھ ہے ان کو بھی امیر نہیں بنائے تو تابعہ عمر بن العاص کے امتحان ہوتے ہیں کہ بھی اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی کیسے ہی تاتھ ہے جب یہ آستے میں چلے تو انہیں پتہ لگا کہ بنی قضا جو ہے وہ تو بہت بڑا قبیلہ اور ہم تو سارے دو سو آدمی ہیں ان نے پھر بیغام بھیجا ان کے خدمت ہے کہ ہم بہت کھوڑے ہیں اور ان کا نشکر بہت بڑا ہے ہماری مدد کے لیے تو اب انہوں نے ابھی عبیدہ بن جردہ کو عوضہ آدمی دے کے بھیجا ان کی مدد کے لیے تو ابھی عبیدہ کا نشکر جب پہنچا عمر بن العاص کے پاس عمر بن العاص کے پاس اس نے پوچھا کہ دیکھو بات سنو مسلمان کی طرف نے کہا کہ دو سو کلشکر بہت آگیا ہے نماز کا وقت آیا تو وہ سب نے کہا کہ ابھی عبیدہ کیونکہ زیادہ ہم بڑے تھے نا صحابیت میں کہ وہ نماز پڑھا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کیوں نماز پڑھا ہے اللہ کے نبی نے مجھے امیر بڑھا کے بھیج آئے نماز جو ہے وہ تو امیر پڑھا ہے اسلام کا یہ حکم ہوتا تھا کہ جو خلیفت الوسلمین ہے وہ نماز پڑھا ہے جو امیر ہے وہ نماز پڑھا ہے آج اگر ان کو نماز پڑھانی پڑھے کیا خیال ہے آپ کا انہوں نے خود زندگی میں نہ پڑھی ہو تو پڑھائیں گے کیسے نماز کیسے پڑھائیں گے ہمارے راکے میں ایک عید کا وہ قطعہ اتفاق سے اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک مولوی سہبان کو یہ بلائے ایک مریلوی مولوی بھی نماز پڑھانے پہنچ گیا کہ دے بندی پڑھا ان کا بھی عالم آگیا ان کا بھی عالم آگیا اب کچھ لوگ کہیں یہ بڑھا ہے وہ کچھ ہے وہ بڑھا ہے جڑھا تو وہاں ایک پیر صاحب تھے بڑے بجون شکل خلفورت ماشاءاللہ اور بہت بڑے ان کے مریدین بھی تھے اور بڑا وقار بھی تھا سیاسی بھی زمیدارہ بھی بہت بڑے جگیردار بھی تھے تو وہ جب آگئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو گے جگڑا نہ کرو اب وہ بولوی اس کے پیچھے نہیں پڑھتا وہ بولوی اس کے پیچھے نہیں پڑھتا سید بھی ہے آلِ رسول بھی ہے پیر بھی ہے ان کو منت کرتے ہیں یہ اید پڑھتا تو سب لوگ ان کے پاس آگئے ان نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے لڑائی نہ ہو آپ اید پڑھا دے اب پیر صاحب کہیں کہ نہیں بہی نہیں ہے مولوی صاحبان میں سے کسی کے پیچھے پڑھ لو لوگ کہیں کہ نہیں حضرت آپ پڑھے لو کہیں کہ پیر صاحب کتنا متوازی آدمی کہ صاحب اید نے کبھی اید پڑھائی ہے تو پڑھائے نا اس کے لیے تو مصیبت آگئی پڑھا ہوں کیا اس میں جارے کے لیے تو عذاب آگئے نا وہ کہاں نہیں جنہی حضرت نہیں علماء ہے ان کا ان کا نئی حضرت آپ آلِ رسول ہیں سید ہیں جہاں سید موجود ہو پریشی موجود ہو اور امام کیسے بڑھ سکتا ہے اب حضرت لے اید کے وجہ جنادہ پڑھا دی جو حضرت کو آتا تھا اب اسلام بھی لوگ بیٹھے ہوئے کہ یہ تو نئی اید ہے اس کی تقبیریں بھی لگ ہیں اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی بات ہے یہ کون سید ہے تو انہیں کہا کھا تھا انہیں کہا بس ان دو حضرت کے اختلاف کا میرے ذہن میں اتنا اثر ہوا کہ میں یہ سمجھ نہیں آئے کہ میں نے کیا پڑھا ہے بہتر ہے کہ پھر عید میں پھر بریلیوں نے بریلیوں کے پیچھے بڑی دے بندیوں نے دے بندیوں نے ایک میدان میں تین ہی دے ہو نہیں تو بہرحال اس زمانے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں جو خلیفہ ہوگا جو عمیر ہوگا وہی امام اب حضرت نے حضرت نے حضرت مجھے بنایا ہے کہ میں بنایا ہے انہیں کہا امیر آپ کو انہیں کہا بھر مصحبے میں کھڑا ہوں حضرت عمر نے کہا عبیر سیکھ بیرمانی کا روک کا اپنا روکو روکم تو آگ جنہاں نے کہا تو نے کہا نہیں آگ کوئی نہیں جنا سکتا میں امیر ہوں کو میرا جنہاں آگ نہیں جنہاں نے بھی سرینا صابر ہے اس سبتی بہتر ہے اچھا خدا کی شاہ نے انہیں خود غصل کی ضرورت ہو گئی تو انہیں تیموں کر دی اور فجر کی نواز پڑھانے کے لیے مسلحے پہ بھی آگے حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے ہم حضرت کے ساتھ ہے تو تیموں کے ساتھ ہے تم امام بڑھ رہے ہیں انہیں کہا عمیر میں انہیں کہا غصل کر لو انہیں کہا غصل میں نہیں کرتا تیم میں نے کر دیا انہیں کہا پانی موجود ہے تو تیموں کے ساتھ بات کاؤں انہیں کہا سر دیئے میں مرجم تیموں کے ساتھ نماز پڑھائی جب مصدلے میں کھڑے وہ صاحب پر پیچھے کھڑے ہو گئے ابھی عمیر کی عباد تو کر دی ہے حضرت کا حکم ہے نماز ہو نہ ہو جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے دعویل کرنی یہ نہیں ہوگی تو قضا کریں یہ اب کیا کریں حبیب جو کہے گا کریں یہ تو صحیح ہے اب جناب بحل حال کو نشکر بنی خدا کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوا اچھا اب خدا کی شان یہ ہے کہ مقابل میں اللہ نے فتح دی کامیابی دی اور بشمن منتشر ہو گیا جب وہ منتشر ہو گیا تو اس نے کہا کہ مقابل شروع حضرت مطلب سے بھائی حضرت یم بکر کے پاس ہے انہوں نے کہا یہ اچھا عمیر ہے نہ حاک جلانے دیتا ہے بغیر ہو گئے حضرت نے بات بڑھا دیتا ہے اب ہم چیت گئے دشمن بھاگ رہے گئے دواما صاحب اب حکم نہ مانے تو عمیر کی مخالفت دینا حضرت نے فرمائے من عطا عمیری وقت عطانی ومن عصا عمیری وقت عصالی جس نے میرے بنائے ہوئے عمیر کی مخالفت کیا انہوں نے میری مخالفت ہے اب مخالفت اتر نہیں سکتے حضرت اب حضرت نے کہا مخالفت آیا ہمیں چھوڑ لے ہوں اللہ کے رسول میں بھی موجود تھا تم بھی موجود تھے عمیر اس کو بنایا ہے یا ہمیں بنائے عمیر نے کہا پھر اللہ کی رسول کے بارے ہیں اور جب ہمارے ایمانے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اللہ کے عمرہ فلمان کے بغیر نہیں کرتے ہیں تو پھر اتراز کرنے کی کیا باتیں واپس آگئے بہرحال حضور کو شکایت کی گئی حضور میں ہمارے ابن عباس کو بلایا کہ بھئی تم نے بڑے صحابی گنوادی پڑھا تھا کہ حضور امیر میں تھا آپ نے فرمایا بات بچی اور نے کہا تو انہیں آگ نہیں جلانے دی اللہ کے بندے صحابہ ساری راہ سردی میں چٹرتے ہیں حضور میں آگ جلا تھا تو انہوں کو پتا لگ دیا تھا کہ ہمارے آگ دیکھتا نہیں ہو یہ بات بھی اس کی ٹھیک ہے حضور نے کہا اچھا کر یہ ہے کہ تم نے دی امم کر کے نواز پڑھا دی پانی موجود تھا حضور نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آگ کو ہلاکت میں نہ ڈالو حضور دیتی سردی میں میں اگر مصر کرتا پہ تو مر جاتا تو ویر کہتے بنتا ہوں آپ نے فرمایا یہ جواب بھی اس کا ٹھیک جب حضور نے فرمایا کہ اچھا جب مکت بنو کا ضعبے تم نے کابو پا لیا وہ فرار ہو کہ اللہ کے بندے تم نے اپنے نشکر کو حکم دے لیا کہ واپس ودینے چلو حضور نے کہا حضور ان کی مدد کے لیے فنا جگہ سے رسکر چل پڑا تھا اب اگر ہم رکتے تو ہم پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں ہم جیت گئے ہم کو شکات دی خیریت سے ودینے بھی آگئے حضور نے بھی بات تو اس کی ٹھیک ہے حضور نے اس کی ساری باتیں تصدیم کر لی اور حضرت عمر اور صحابہ سے کہا کہ بھی بات اس کی بلکل صحیح ہے ہم جو کچھ کہہ رہا ہے کہہ صحیح رہا ہے بل یاد ان اس کی بات جو ہے مان اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ کو بھیجا آرابی تھا ایک بدو تھا اس کے ساتھ آرابی تھے سخواہ تھے بڑے بہدروں تھے انہوں نے بھی اسلام کے خلاف عملہ کیا تھا اب خدا کی شان ہے کہ تین سو کا نشکر ہے اور صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا کھانے کو کوئی جیت نہیں ہے بڑے پریشانے دعا کرتے ہوئے شمندر کے کنارے کے قریب آئے تو دیکھا کہ تیرہ جیزے بڑا ہوتا لگا جل دیکھیں کہ آگے ہے تو مچھلی تو تین مہینے تک صحابہ اسی ایک مچھلی سے کھاتے رہے اس کا نام تھا ہمبر کہ آج کل جو بزار میں ہمبر ملتا ہے نیترے ہمبر اصل ہی ہمبر جو ہے یہ مچھلی کے قیئے کرتی ہے اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا دریاؤں کے کنارے پہ آتا ہے تو جاننے والے لوگ اس کو پکڑتے لیاتے ہیں اصل میں یہ اسی ہمبر مچھلی کی قیئے ہوئے تو وہ اتنی مڑی مچھلی تھی کہ جب صحابہ کھاتے رہے تو انہیں تجربے کے طور پر اس کی جوہاں کا کی گلائی تھی اس میں دس صحابی بیٹھ گئے اور جب اس کے ڈانچے کو کھڑا کیا تو ایک صحابی جو سب سے بڑے لمبے قطعے تھے اس کو اونٹ کی اوپر کہا کہ تم کھڑے ہو جائے اونٹ کی اوپر کھڑا ہوا لیکن پھر بھی اٹھا جاؤں اوپر وہ گوشت کھا رہے اور اس کا جناب دیل استعمال کر رہے صحابہ کو تو اللہ نے رزکتے لیہاں واپس رہے تو انہیں فرمی حلمہ کماش لیہاں اس میں سے میں چلی کسی کوشت تمہارے پاس ہے انہیں کہا دو رہاں کی بھی دائے ہیں اس کا گوشت بھی ہے انہیں ملے لے ہو مجھے بھی کھڑا اور اسی اصلہ میں آپ نے پڑا ہوگا انشاءاللہ سنا ہوگا کہ جب خدیبیہ میں سلو ہوئی تھی تو سلو میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے قریش کا بنے یا اسلام کا بنے تو بنو بکر بنے تھے حلیف قریش کی اور بنو لا حلیف بنے تھے حضور سب ملکہ سے اب بنو بکر نے شرط کرنی شروع کر دی وہ کیا کرے رات کو جا کے بنو خدا میں حملہ کر دی اچھا خدا کی شاہ نے حملہ کر دی جو حملہ کر دی وہ مارے جائے بنو خدا والے آگے وہ شیار موقع پاتے ایک حملہ کیا مارے گئے دوسرا حملہ کیا خود مارے گئے تیزرا حملہ کیا خود مارے گئے اب بنو بکر جو تھے وہ کٹے ہو کے قریش کے پاس آئے اور اسی سوحیل ابن عمر وہ جو سلو لے گلے والا شخص ابو صفیحان سوحیل ابن عمر ہارس بنی شام ان کے پاس آئے دارون دعوے ان نے کہا کے دیکھو ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو خدا والے ان نے تو ہمارے اتنے بندے مار دی ہے ان نے کہا کے دیکھو ان نے تو نہیں مار دی یہ حملہ تو تم نے کیا ان نے کہا ہم نے حملہ کیا کچھ کیا لیکن بندے ہمارے مارے گئے ہم نے بدنا لینا ہے تو ہمارے حلیف ہماری بدد کا ان نے کہا اچھا یہ بات راض میں رکھو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بدینے میں نہ پہنچ جائے جو کہ مدد ہوئے دائے گا لڑا ہی نہیں کرنی لیکن ہم تمہاری بدد کریں بلو بکر کو جب پریش کی بدد کا حکم ملا تو بہت بہت رو گا اب بنو خوزہ نے سوچا کہ یہ دو تین دفعہ اپنے بندے بروا چکے ہیں اور بہت بڑی لڑائی کر نہیں سکتے جو کہ موہدے میں تیہ ہو چکا ہے دس سال کے لیے جنگ نہیں ہونی ہے تو اب جناب ان کے کچھ آدمی تواف کرنے کے لیے بکہ میں آئے آمد اتوینان کے ذات بغیر کسی اتیار ہو گئے اور بنو خوزہ کا ایک سردار تھا اس کا نام تھا اس کا گھر مکہ میں تھا خوزہ کا قبیلہ تو بہت رہتی تھی لیکن اس کا یہ گھر مکہ میں بھی تھا جب وہ مکہ میں ہوتا تو اپنے گھر میں رہتا یہ آدمی بھی جارے آئے ابھی یہ حرم میں داخل ہوئے اور بنو پکر میں قریش کے ساتھ ملکی حملہ حملہ کر دیا تو کریم کیا کریں وہ تو بلکہ ناتے ہیں وہ دوڑے اور مدعب نے مرکہ اپنے سردار کے گھر پہنچے کہ بھئی وہاں جائے گا بس کم ہمیں اس کے گھر میں پڑا مل جائے گی اندر ہمیں ایسا ہاتھیار مل جائے گی آگے آئے خدا کی شان ہے دروازہ بند ہے وہ دروازہ بھی نہ کھلا وہاں سے پاکے وہ حرم میں داخل ہو گئے لیکن قریش نے اور بنو پکر میں ان کے تئیس ساتھ بھی یہ تھے وہ اندہ کے حرم میں قطع حالانکہ حرم میں تو کافر بھی نہیں لٹتے تھے بہرحال جب ان قتل ہو گئے بنو خوزہ کو پتا چلا بنو خوزہ نے قریش سے کہا کہ میں یہ تو حضر ہے منا فیصلہ کو داراللدوہ میں اقتماع ہوائے گا اندر اللہ ابن سعد بن ابس سرح یہ پہلے مسلمان ہو گیا حضور کا قاتب تھا وحی بھی لکھتا تھا قرآن بھی لکھتا تھا بعد میں یہ ممتد ہو گئے بھاگ آیا مقی وہ بھی موجود تھا مذر قادے کو بات سنا میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں میں جتنے حوال کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو میری اگر مشرعہ مانتے ہو تو تین باتیں ہیں یوں تین میں سے کوئی ایک بات مانتے ہیں انہیں کہا کیا بات ہے انہیں کہا بات یہ ہے کہ تم نے آدھ دوڑا ہے یہ آدھ ہے کہ بھی کوئی آدمی یا قریش اور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگری ہو اور جو حضور کا حلیف ہے وہ انور کے ساتھ جو تمہارا حلیف ہے تمہارے ساتھ تو اس حلیف پر بھی اگر جنگ ہوگی تو وہ کوئیہ مدینے والوں پر جنگ تصور ہوگی اور تم نے بنو خدا بھی حملہ کی ہے اچھا نہیں اور پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ تم نے وہ حرم میں بھاگے بھی جارے تم نے حرم میں بھی قدم کر دیا اب تین باتیں ہیں یا تو ایسا کہو کہ ان کے تئی ساتھ بھی مارے گئے ہیں بنو بکر اللہ میں بھی پیسے والے ہیں تم دی سرداروں پیسے کو کٹھے کر کے ان کو دیت دے دو اور معافی بھولو ان نے کہا نہیں یہ تو کمزوری بھولی بات ہوئی اگر پھر ہم جائے اور معافی مانگے وقتی ادا کریں ان نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ بنو خدا اور بنو بکر ان دونوں سے کہو کہ آج کے بعد تم دونوں لڑو مرو بچو جانم میں جاؤ ہم تمہاری کوئی بدد نہیں کریں اور مدینہ پیغام دے دو کہ جناح ان کی لڑائی ہوگی لیکن ہم نے جواب دیتا ہے ہم اپنے حلیف کی بدد نہیں کر رہے آپ بھی اپنے حلیف کی بدد نہ کریں یہ ایک محکوب بات ہوگی یا حضور خان نے ان نے کہا کہ ہمارے حلیف ہیں ہم ان کو چھوڑتے نہیں سکتے اچھا تیسری بات بتاؤ کہ تیسری کیا لگا تیسری پر تیار ہو جائے انوارے تیار کا حضور حبلہ کریں وہ اپنے حلیف کو نہیں چھوڑے وہ اپنے حلفاء کی بدد کریں ان نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی دیکھا جائے اس کے بعد ان نے سوچا کہ بھی معاملت خراب ہو گیا ہے اور نقل احد بھی ہم سے ہوئے ان نے کہا ایسا کہ اوہ صفیان کہ تم چلے جاؤ مدینہ اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ حضور بڑا اچھا وقت ادھر آئے اور دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ کو بھی اتمینان ہے ہمیں بھی اتمینان ہے آپ بھی اپنے دعوت اسلام دے رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ عقد جو ہے نا ہم دوبارہ آئے ہیں تجدید کرنے کے لیے اور مدت دس سال کے بجائے بیس سال ہم چاہتے ہیں آپ نے سنوہ بری اور خائم اور اگر وہ میں تجدیدیں آہد کر دی اور مدت پڑھا دی اور دس خط کر دی تو پھر حاملہ نہیں کریں گے کیونکہ تازہ عقد تجدید ہو گیا اگر وہ بنو خدا کا بدلہ لیتے تو عقد تجدید نہ کریں عقد تجدید ہو گیا تو اب بنو خدا آقا کیسے بدد کریں گے انہیں کہا کہ ہاں تلکل وقیدہ یہ ہے چل اگر اس وقت ہم کامیاب ہو جائے تو پھر تو کام بڑا سکتے ابو سفیان کو انہیں کہا کہ چونکہ مکہ کے سردار تمہیں یہ کام تم کر سکتے تو کچھوٹا موڑا دی تو کر نہیں سکتا حضور کسی کی بات تھوڑی سنے کہ ابو سفیان چل پڑا بدینہ شیف کے لیے اور انہیں کہا کہ ابو سفیان یہ کام جلدی کرو حضور کو کہیے پتہ بھی نہ لگ جائے کہ ہم نے بنو بکر کے ساتھ ملکے بنو خدا کو نقصان پہنچایا ہے لیکن بنو خدا والوں نے ایک ان کا شائع تھا سالم ابن عمر اس کو بھیجا کہ تم خورن مدینہ پہنچو اور حضور کو خبر دو کہ ہمارے کے ساتھ کیا سالم ابن عمر نے کہا جو یہ ایسے سفر کیا لیکن اپنی قوم کا درد تو ہر کسی کو ہوتا ہے تو رات اور دن اپنا اونٹ دوڑا تا آرام تک نہیں کیا وہ تو چھے دن کا سفر تا تین دن میں کر کے مدینہ پہنچ گیا حضور بیٹے ہوئے تھے مدینہ مسجد انبی میں صحابہ بیٹے ہوئے تھے تو آیا رونا شروع کیا حضور تو برسیا پڑا اپنی قوم کا کہ میرے جوان کیسے لاشی حلم میں بڑک رہی ہے دیئیس سرکڑے ہوئے ہیں اور دیئیس انسانوں کے ٹکڑے جو ہیں انداز کے حلم میں بکھرے پڑے ہیں اور قریش جو ہے وہ بنو بکر کی مدد میں ہے اور ہم لاوازیس ہو گئے ہمیں ہمارے حلبہ جو ہے پوچھتے نہیں اس میں ایسے انداز میں شیر پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش آ گیا آپ نے فرمائے نسلتہ یا سالم نسلتہ یا سالم نسلتہ یا سالم سالم تمہاری امداد ہوگی فکر نہ کرو اللہ کا نبی تمہاری مدد کرے بودین ابن ورقہ جو ہے وہ بھی وہ فضلے کے جل بڑا حضور کو خبر دینے کیلئے ان کا جو سردار تھا وہ فضا کھایا اس لئے کہ حضور مرسا تو ظلم ہو گیا کہ تئیس یوان اور طواب کرتے ہوئے اللہ کے حلم میں قتل کر دیئے تھے اس سے بڑا تو ظلم ہے حضور نے فرمائے بودین فکر نہ کرو ہم تو باری بدد کریں گے اور فضلہ لیں گے اب ابو سوگیان جا رہا ہے اور بودین ابن ورقہ واپس ہا رہا ہے مدینے سے ابو سوگیان نے ایک عصر کو ملے اس نے کہا بودین کیا حال ہے خیریت ہے کہاں گئے تھے مدینہ گئے تھے کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے مدینہ انہوں نے کہاں یہ مدینہ انہوں نے برا کے ایک طرف اور ایک قبیلہ تھا کہ وہاں میرے رشتہ دار ہے میں دعا گیا تھا وہاں سے وہاں نے چھپایا کہ میں یہ نہ بتا ہوں کہ حضور کو میں ابھی گئے ہوں کہاں گئے تھے وہاں نے کہاں تم مدینہ میں گئے بھی نہیں کہاں مدینہ نہیں گئے بھئی میں آگر جا تھا مدینہ تم سے کڑنگئے کی بات ہے میں تمہیں بتا دے کہاں مدینہ کی ایسا ایک ہے ابو سویان نے بھی وہاں رات بودھری مدین ورقہ نے بھی وہاں رات بودھری مندل دی صبح کو مدین ورقہ مکہ کی طرف چل پڑا اور ابو سویان نے اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا کہ ٹھہرو یا کہ ان کے اونٹ جو ہے نا ان کی جہاں لید پڑی ہونا وہ لید اٹھا کے لیا وہ لید اٹھا کے لیا ہے تو مصفیان نے کہا اس کو توڑو اس کے اندر کجور ہے کجور کی کٹلی ہے جب توڑا تو کجور کے اندر کا مدینہ گیا تھا کجور ہے صرف مدینہ والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں اور کوئی کا بھی لانی کھلاتے ہیں کیونکہ ان کے بعد کجور بہت ہوتی ہے اونٹ کو بھی کھلا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اطلاع بہت سکتا اب یہ نہیں ہے کہ میں اندیرے میں لگ سکتا حضور کو پتہ جنگ ہی آئے کہ منوبکر نے کیا خیر بہرحال وہ تو نے کہا کہ اب حل کوئی نہیں اب سیدہ تو مجھے نہیں جانا چاہیے مدینہ منورہ بے حضور کی خدمت میں پہلے ایسا کہ انہیں کروں کہ میں اپنی بیٹی کے گھروں میں حبیبہ کے گھر میں جاؤں اور اپنی بیٹی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہے مہادر مومنین ہے ان کو تیار کروں کہ کوئی تھوڑی سی فضا تو ہم بار کریں حضور سے بات کر رہی اس فیان سردار تھا سمجھنا جاتا دیتا جب آیا ہمیں حبیبہ نے سلام کیا مستقبال کیا اور وہاں جو ایک فراش فراش کیا ہوتا تھا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جو حضور کے لیے بچھائے جاتا وہ بچھا ہوا تھا اس پہ پیٹھنے لگا اس فیان جلدی جلدی سے فراش چیپ اٹھا رہی جلدی سے کھینچا اس پہ پیٹھ لیا اس پہ پیٹھ لیا اس پہ پیٹھ لیا یہ فراش اصب میں پرانہ ہے اور کم قیمت ہے اور یہ مکہ کے سردار کے نیچے بچھا لیں گے قابل نہیں ہے اس لیے پچھ اٹھا رہی ہو تاکہ کوئی اور اچھا فراش میرے لیے بچھانا چاہتی ہو تو نے کہا نہیں آزا فراش رسول اللہ وانت نجس نے کہا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور تم مجھر کو قلی دوں اللہ کے نبی کی بستر میں نہیں بیٹھ سکتے آج ہماری میٹیوں میں بھی اسلام کی ایسے غیرت ہے جنہوں نے مونہ لیزہ اور ڈیانہ پڑھنی ہو اس میں کیا غیرت آئے گی بھئی وہ تو وہی سیکھیں گی نا جو کچھ ان کا کردار تھا وہ بھی وہی سیکھیں کہ اوٹروں میں کیسے رہتے ہیں گاڑیوں میں کیسے جاتے ہیں شراب کیسے پی جاتی ہے شمپنین کے دور کیسے چلتے ہیں وہی سیکھ رہے ہیں جن کی وہ متبع ہے جن کی اقتداء کر رہی ہے امی حبیبہ ہے اس نے کہا امی حبیبہ اسحابہ کے شرم منبادی بھش سے دور ہوگا تیرا اخلاق بھی پگڑ گیا ہے اس نے کہا اخلاق کی بات نہیں اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں اسلام اور کفر کی نیوار آئے میں سب سے پہلے حضور سے پوچھوں گی ورد تو میرے گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے کھانا بھی نہیں کھا سکتے رہ بھی نہیں سکتے جب تک مجھے حضور ہی یادتے تو مجھے رہے کو حفظ انبانے اب باپ بیٹھی کا کیا رہی ہے حضور کی خدمت میں حضور فرص کی لئی ہے مانا باپ ہے احترام کو کھانا کیا اپنا دعوت تو اے ٹھیک ہے کافر ہے تو کافر ہے تمہارا تو باپ ہے نا خیر بہرحال اس کے بعد موسفیان آیا حضور سے بھی نہ حضور فرمائے ہاں موسفیان آیا جہاں بے کا کیسی ہے حضور آپ کا اور ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں کیسا خوصورت وقت ادھر آئے اور بڑی تمام قبائل مطمئن ہے اور لوگ مطمئن ہے ہم بڑے مزے میں ہیں آرام سے تنیادت ہو رہی ہے اور آپ کی دیکھیں بادشاہ ہم کو ہرکل کو بہرین میں امان میں ہر جگہ دعوت جا رہی ہے ہم اس لئے آئے ہیں کہ عقد تحبید فرما دے اور مدت بیتا سال کے لئے پڑھا دے ہم دوسری حاضر ہوئے ہیں حضور نے فرمایا لا نخون و لا نقدر یا عبیس موسیفیان ہم نا تو کبھی خیانت کرتے ہیں اور نا اپنے عہد میں کبھی خدرتے ہیں اب یہ عہد دیتی ہیں دیتی ہیں موسیفیان 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 اللہ کے عرم کبھی دیتا ہے موسیفیان 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 حضور صحیح کر دینا کرے تم بھی تو سردان تم بھی تو مستمانوں کے بڑے ہو تمہارا قریش بھی حسان ہو جائے گا اور قیامت تک یاد کیا جائے گا کہ ابو باکر شروع کلنات بھی تاکے چلو اللہ کے نمیرے نیمان نے کہا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں حضور نے دس ہوتا نہیں کیا میں کرتا کیا کہہ رہے ہیں عقل سے بات کرو پتہ حقیدہ حضور نے کہا یہی بڑی بات نہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا حضور نے کہا مجھے تم ویدے پر دست کرانے آئے ہو میرا یہی احسان نہیں مانتے ہو کہ میں نے زبر کیا ہوا ہے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا ورنہ میرے تو تلواز تڑھ رہی ہے تم مجھے ویدہ کرانے آئے ہو حضور کے خلاف ابو سفیان تمہارا ہمارا آدھ اگر نہ ہوتا نہ اور تم ہمارے پاس مدینے میں نہ ہوتے آئے احمان قاصل سفیل بس میں ہر بانی کہا میری آنکھوں کے سامنے سے چلے حضرت عثمان کے پاس آئے حضرت عثمان نے جواب دے دی حضرت حری کے پاس آئے حضرت حری نے جواب دے دی ابی بی فاطمہ کے پاس چلے گئے ابی بی فاطمہ آپ بی تل بنتے رسول اللہ ہے آپ اس موائدے پر دست کریں انہیں کہا انہار امر آئے ابی سفیان اکلی بات کرو میں عورت ہم عورتیں کبھی موائدہ کرتی وہ نے کہا اچھا یہ چھوٹا جو ہے کون ہے اس نے کہا حسن میرا بیٹا ہے وہ نے کہا چھوٹا یہ دست کرتا اس نے کہا چار سال کا بچہ ہے اس نے کہا ایک سیخول ڈیک لکیر مات دے میں قریش والوں کو تو کہہ سکونا کہ چلو حضور کے بیٹے نے دست کر دیا حضور نے نہ سکی یہ حضور کے بیٹے تو آئے نا اس نے کہا اب اس سفیان دو ملا دیماغ تو نہیں کیا لگیا کیا کہہ رہے گا یہ چھوٹا تا بچہ سنو کر دے بارا جا اب اب اس سفیان ناکام لکھا کے بس اب میرا جو وہ طریقہ تھا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ایک صحابی بھی دست کر دے تو ہم باہر کے قبائل تو نہیں گان دے کہ حضور پاگر دست کی ہے یا کبھی دے دے کسی حبو بکر عمر عثمان نے دست کی ہے میں تو شوقہ دیتا صحابہ نے قصد کر دیئے مہدہ ہو گیا اور اس کے بعد مہدہ توڑے بارا علمو صفیان واپس آگیا عمرو صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آئشہ سندی کا رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہتا ہے جہاز ہی آئشہ میرے لیے سمان دیا حضور پاگر آئے دیکھا بھی بھی آئشہ عمر کی دیر ہے عمر کی دلوارے عمر کا سامان صاف کر رہی ہے دیارو زکاہ عائشہ کیا تیاری ہو رہی ہے اس نے کہا لا آلم یا عمرو صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو دیا کہ بھی تیاری کرو لگر یہ کسی کو بتا نہیں کہ کہا جائے آخر جب نشکر مکمل طور پر تیار ہو گیا دوساڑھے تین ہزار کا نشکر دیکھا حضور مدینہ منورہ سے نکلے اور کسی کو پتا نہیں کہ کہا جائے تبلہ باد روایات میں کہ اب آپ بکر اندو خود باقی کسی بھی شاہر دیکھیں پھر اس زمانے میں سیرت ایک کردار رسول اور سیرت رسول پہ دیکھیں کہ حضور محسیت ایک جرنیل حضور نے حکم دیا کہ جتنے راستے مکہ اور مدینہ کے جانے والے جتنے سڑکے ہیں ظاہر کی خفیہ چوری کی پاڑوں کے اندر کی سب پر اپنی سکیڑٹیو مت اپنے راست پہنے دات بگا دو جو مدینہ آنا چاہے اس کو مت رو آنے دو اور جو مدینہ سے نکلنا چاہے اور کہیں جانا چاہے اس کو پکڑ اس کو نہ جانا اکثر یہ تھا کہ جو باہر سے مدینہ آ رہا ہے روح جائے اپنا کام کرے لیکن جو مدینہ سے نکل رہا ہے وہ کہیں مکہ والوں کو جا کے بتا دے کہ مشکر تیار ہو کیا رہا ہے سردہ الراسل میں حضور نے پہنے پٹھا دیئے اور اسی حسنہ میں حضور پاک نے فرمایا یا علی حضرت علی حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا فاعتور اوزاد خاخر فاہن بیہا ذرہینت وماہا کتاب کہ فناک خوبی آنا اسے سرہ اوزاد خاخر پہ پہنچو جلدی وہاں ایک نوٹنی پہ ایک عورت جا رہی اس کے پاس خط ہے جو بکے والوں کے پاس لے کے جا رہی ہمارے شلاف اس عادت کو بھی اور خط کو پرابط کر کے پیش حضرت علی اور حضرت زبیر ابوام نے اپنے ساتھی لیا گوڑے دوڑا اور گوڑوں پڑے اور وہ اوٹنی پہ جا رہی تھی یہ گوڑوں کا سفر تھا ماشاءاللہ اور پھر گوڑے دوڑانے والا بھی زبیر اور حضرت علی ہو تو کہہ دوسری ایل اسی جگہ روضہ خواف پہ وہ مونٹنی پہ جا رہی ہے گوڑا جا کر پکڑا حقیفی چیار لیو یہ عادت بھی توائف تھی عناق اس کا نام جیسے بود پرستی بہت پرانی ہے نا اسی طرح توائف پرستی بھی بہت پرانی ہے یہ بھی عبدالعہ سے ہے تو اس کا نام عناق تھا اور یہ مظاہر ودینہ منورہ میں آئی تھی مدد لینے کیلئے اللہ ہے وہ ہر 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 سامان کھولو سامان کھولا سامان تلاش کیا ایک ایک جی ڈونڈ گلی خط ہوئی سبید ابن اللہ واب نے کہا کہ حضرت علی اگر خط ہوتا تو کہا ہوتا بھی انہیں اونٹ کی بلان تک دیکھ لی ہے اس کی کٹڑیاں دیکھ لی سامان دیکھ لیا سار کیا کہا رہا ہوں ہر کالے دو جہاں کو جیوریل نے جھوٹ بھی بولا بابا کدھ بنا رسول اللہ اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹ بولا اس کے پاس خط ہے اگر تم نے کتاب نہ دیا اگر تم نے کتاب نہ دیا اگر تم نے کتاب نہ دیا اگر تم نے کپڑ کو بیفتلا سکتا امید اگر تم سارے ادھر موپیرو آخر میں عورت ہوں اس وقت کی نواعق کو بھی شرم ہے کہ کوئی مہد بھی یہ نہ دیکھ آج کا فیصلہ خود خط بھی تو سب نے ادھر موپیرویا اس نے بال کھولے بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا اس کے بال بہت بڑے بالوں کو لپیٹھے دیکھے خط اندر رکھے ایسے موڑا بنا کے اوپا ہو جان بنا کے اوپا کوٹڑا نہ ہوا تھا اب وہاں کس کچھ وہ ہو سکے جیتنا خط ہے کہ بالوں کے اندر لپڑا ہوا اب تو نکال کے دے دیا اس نے کہا چلو حضور کی خطوں پر پیش کیا وہ خط تھا حاتب ابن حبیبالتعہ صحابی ہے انہیں خط لکھا تا مکہ والوں کو کہ خط مرس حضور کا نشکت بارا حضور نے بولایا حاتب آپ نے فرمایا اے خط تم نے لکھا 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 انا کو دیا تھا حضور اے عمر تو جوش میں ترکت جوش میں ترکا دعنی یا رسول اللہ حضور اے بہن کو ہاتھ منافق حضور مجھے اجازت میں اس منافق کی گردن پڑا دوں حضور فرما ہے ماذا درزا قولو یا عمر انہو بدری و ان اللہ ادنا علیہ اہل بدر و قال اعملو ما شہتم یا عمر کیا کہوے ہو یہ تو میرا بدری صحابی ہے اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ کہے چکے ہیں کہ جو کرو میں نے مافق تم کیسے قطر کر سکتے ہو اس کو کہاں تب کیوں لکھا تو میں نے قطر کہا یا رسول اللہ میرے بچے وہاں ہیں اب میرا کوئی نہیں اللہ خدا کی قسم میں مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو فتح ہوگی میں نے کہا خط کے ادھر یہ اطلاع دے کر قراج قریشیوں پر میرا احسان ہو جائے گا تو میرے بچوں کا درہ خیال کرتے گے میری بچوں کا لحاظ کرتے گے انہوں نے مدینی آنے دے گے اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا انہوں نے میں صادقہ حاتب حاتب نے سچ کہا ہے چھوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا عطرہ ابن حابس تبیمی بنو تبیم کا عادوی ہے وہ پورے قبیل کو لے کے آیا حضور صلی اللہ ابھی ماشاءاللہ حضور اس کی خوشی منا رہے تھے کہ اس کے بعد بنو سلیم جو ہے ایک ہزار گھوڑ سوال مسلح ہو گیا ہے انہوں نے کہا حضور رحم کرمہ اور برمو اپنا عیینت بن حسن جو تھا بنو غطفان کا وہ آگیا انہوں نے کہا حضور 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 یعنی ابھی یہ نور اپنے راستے میں دس نظار کا بچ بدینے سے چلے تھے اور سارے دین ادار تھے ابھی دو جار ملد میں حضور نے تیف فرمائیے اور قبیل دوریوں دس ہزار کلشکر جرال گھوڑ سوار موٹو پہ سوار سلا اسلا مقاتل حضور صلی اللہ صلی اللہ کلائے اور انہوں نے تائف کی طرف توجہ کی کیونکہ مدینے سے راستہ رہو ہے اسی تراتے مقبی آجے تائف بھی چلے یہ مقابلے اس طرف چلایا کہ لوگ سمجھے کہ تائف جا بنی حوازن اب صحابہ نے کہا انہو یرید بنی حوازن اب حضور کا ارادہ بنی حوازن کے ساتھ جنگ آئے کیونکہ وہ تائف کے راستے میں آباد تھے تو سب لوگوں کا دماغ اسی طرف جلا گیا کہ یرید بنی حوازن یرید بنی حوازن بنی حوازن کے ساتھ جا رہے ہیں بنی حوازن کی طرف جب این حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائف بنی حوازن کے قریب آئے فاہمان اصحاب ہو یا مکہ کیا مکہ کی طرف مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قرف تھے یہاں انتازہ کرے راز داری کا کہ مدینے سے قابلہ جرا رہے ہیں قابلے میں دس ہزار تو مقاتل ہے صرف پھر بچے بھی امیل کے فاصلے تک کسی کو بتانی چلنے لی حضور میں کیا مکہ جا رہے ہیں ماں سکھا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے گا مکہ مکہ کی طرف تمہیں چکھا اچھا خدا کی شان ہے کہ مدین ابن ورقہ اوجب خدا کا سردار تھا مور زیادہ شام کو نکل مکہ سے پہل آتا دو چار 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 بین سفر کر کے حضور کی مدد کب آتی ہے اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ حضور رش کر لے کیا جائے یہ تھا کہ بھی دو سو چار سو پانچ سو ہزار آدمی پیش دے گئے ہماری مدد کے بھی اسی رسنا میں ایک دن اتفاق کی بات دیکھیں کہ ابو سفیان نکلا حقیب ابن حضام نکلا خدر سے خدر ابن ورکہ نکلا وہ خدر سے وہ خدر سے سب نکلے کے مکہ کے پار جا کے درہ معلومات کریں کچھ معلوم ہوا تھا ابو سفیان کو کہ کوئی لشکر جو ہے بڑی حوادن کی طرف متوجہ ہے مسلمان کو دیکھیں تو صحیح میں واقعی وہ ملو حوادن کی طرف میں کہ یہ تو نہیں آرہے یہ جب تیمو نکلے تو رات کا وقت تھا اور آگے تو آگ رہے آگ پکرے آگ جل رہے گی اب ڈس ہدار آدمی آگ جل رہا رہا آگ ہوگی صفیان کھڑا ہوگیا بڑی ایسی کہا بڑی انہا اللہ یہ کون ہے اللہ جانتا ہے بنو حوازن ایسی بنو حوازن کیا کھا اور بنو حوازن اتنے تو نہیں ہے کہ کتنا بڑا لشکل ہو من ایسی نے کہ اچھا ہو سکتا بنی خوضہ بیرا قبیلہ بکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رکان آرے بنو خدا میں جانتا تمہارے قبیلوں میں اتنے لوگ ہیں اس میں یہ کہو نہیں حضرت خلقہ مجھے پتہ میں تو خود نے کہہ رہا ہوں نے کہا نہیں تمہیں پتائے تم اس وقت کیوں نکلے ہو کسی رازے پر ملکہ تو تم کیوں نکلے ہو مجھے مجھے چلو خرد چلتے ہیں وہاں رشکر کی طرف وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ کون کا اچھا آپ ہمیں والے جانا چاہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے تمہاری مدد کیلئے ہے تو بکا نہیں مجھے نہیں بتا مسلمان نہیں چلنا ہے تو چلو ہم چلتے اب وہ کہا جائے لیکن اب صفیان پر گئے اتنا بڑا عشق اور خدا کی شان دیکھیں عباس ابن عبد المطلب عم رسول خدا کی چچا خدا کی قدرت اندازار میں اسلام ان کے دل میں پہلے داخل ہو جو آتا انہیں بطا جلا جلا کہ نکلے اور اسی دیکھ میں پوچھا رسول اللہ حضور کہا اچھا حق راز پہ لیو تھے یعنی جیسے آپ کہتے سیکیورٹی تو قصب حضرت عمر نے عباس کہا عباس 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 ہو تو رسول اللہ میں تمہیں حضور خیمہ بتاؤں میں آرہ رسول ابھی بدلا رہی تو رسول اللہ اللہ حضور نے جب آباس لکھ عباس عباس میرا چاچا اتنے میں عباس پہنچا نے کہا حضور نے فرمایا کہ اے مسلمان اس سے بڑی خوشی میرے لئے کیا ہو سکتی ہے کہ آج مکہ میں سے میرا چاچا ہو سکتی یہ سب سے بڑی تمہار لئے سعاد تھی عباس نے کہ حضور میں تو کلمہ پڑھ لیا میں تو مسلمان ہو گیا لیکن ایک بات کر نراض نہیں ہو گیا وہ نے فرما تو میں چاہ جاؤ جو بھی بات کر کیوں میں نراض کیوں ہوگا بات کر تو اس نے کہ حضور اتنے بڑے رشکر سے اگر قریش پہ حملہ ہوا تو تمہاری قوم کا بچہ بھی نہیں بچہ 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 ختم ہو گئے یہ دس ہزار کمش کر اگر آگر ہے اس کا کون ہوگئے حضور نے فرمایا عباس تم نے دیکھا نہیں انہیں کیا غدر کیا انہیں کہ حضور انہیں جو غدر کیا میں گئے تردب بھی ان کو معافی بچہ بچے بچے نے فرمایا عباس تم تو مسلمان ہوگئے قریش تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے لگ میں معافی دوں جو اجازت میں جانے دیں سفیان سے جا کے بات کر تو بچے بچے اگ بچہ بچے گا مکہ میں اتنے نشکر جب عاملہ کر دیا اگ قطفان ہیں اور پھر وہ بنو فضاء ہیں جلے دہیزاد بھی ملے ہوئے تھے بنو تمیم ہیں اور وہ حاجرین و انسار ہیں حضور ان کے دلوں میں تو وہ قفار قریش کے خلاف جو لعبہ ہے بگرہ ایک اور بچے ایر باری کرو انا مکہ میں قتل عام حضور نے فرمایا انشاء حضور نے کہا حضور ایسا کریں کہ مجھے کوئی نشانی بھی دیوہ آتا ہو مغلطہ کو حضور نے اپنا مغلطہ دیا کہ میرے خچر میں بیٹھتی حضور نے اپنا مغلطہ دیوہ آتا ہوئے مغلطہ دعوانہ الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام فاجب الاخترام بزرگو دوستو خائیو عزیز دوجہانو اس سلسلے درس میں دروس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جزیمان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حنایت سے ہم نے ولادت طیبہ سے لے کر اہم اہم جو واقعات تھے مرنہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تعلق ہے تو اگر ساری دنیا بھی سیرت بیان کرنی شروع کر دے تو ساری دنیا کے زبانے کنگو ہو جائے گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تم کمل نہیں ہوں گی کیونکہ حضور کی سیرت تو قرآن ہے اور قرآن کے بارے میں ہے کہ لائے انخضی اجائب ہوگی جس کے اجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے قیامت تک تو حضور کی سیرت کب پہلو کب ختم ہو سکتا ہے یہ تو اس سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ دروس کچھ اہم واقعات صلی اللہ علیہ وسلم کے چنکر اپنے اپنے علمی بسات کے مطابق مسلمانوں کے سامنے رکھیں کہ شاید ان کی زندگی کسی کے کوششے سے بھی منور ہو جائے شاید ان پر حبری مل جائے بڑھ کے ان پر راستہ مل جائے بھولے ان کو بعد یاد آ جائے تو اس زمن میں ہم پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقہ کے لئے فتح مقہ کے موقع پر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیادت کا یعنی آپ اندازہ فرمائے کہ اتنا عظیم کارنامہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر فرماتے تھے تو کبھی اپنے اصحاب کو بھی خبر نہیں دیتے تھے کہ ہم نے کہاں سفر کرنا ہے کہاں جانا ہے اور ہمارا منزل مبسوط جو ہے ٹارگر جو ہے بلکہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کوئی بات کہتے تھے کہ اس سے کوئی اندازہ قائم نہ دے یعنی آپ آج دیکھیں کہ چودہ سو سال کے بعد آج ہم دنیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی ترقی بن کر چکی ہے اب تو پوری دنیا جو ہے انہیں جسے آجاتا ہے جی کوئی گلوبل فلنج بن چکی ہے تو اس میں بھی یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ابھی دو سال پہلے کی بات ہے کہ میں خبر میں تھا تو وہاں کی حکومت نے آئے بارا اللہ انہیں جدائے خیر تا فرمائے میرا مقصد تو نہیں تھا نہ مجھے پتا تھا نہ میری خواہش تھی نہ دمندہ تھی نہ مجھے علم تھا گورمنٹ نے کوئی شکیرٹی شکیرٹی کے انظام کیا اس پارٹ پارٹی بزت رہے حالات ٹھیک ہے تو ہندے پاک سے وہ جو سکیرٹی کا انکیار تھا حسمی میرے جاننے والے ہوئے تھے تو وہ مجھے ملنے کیلئے آیا سکی ہے میں نے کہا کہ جیہاں میں تو ایک فیدہ ہو رہا ہے آپ کی سکیرٹی سے کہ ہم جل سے سن رہے ہیں تفریہیں سن رہے ہیں ہمارے تو بھلا ہو رہا ہے آپ تو تنگ ہیں کہ آپ کی آزادی میں خلال ہوئے ہیں لیکن اس نے کہا کہ مکی صاحب اصل آج کا لگر سکیرٹی ہوتی ہے ہمارے سکارڈی ہماری حفاظتے ہی ہمارے گنویر ہی کچھ ہی نہیں کر سکتے بلکہ اُلٹا ہم تو نقصان دے ثابت ہوتے ہیں اصل سکیرٹی یہ ہے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے سیکھا ہے یہ ہے کہ آپ اپنے پلوگرام سے کسی کو با سبت آپ اپنے معاملات کو راز میں رکھیں کہ آپ نے صبح کہاں جانا ہے یہ آپ کے ٹریاور کو بھی بتایا ہے یہ آپ کے دل میں ہو اور جب آپ روڈ پر نکل جائے تو آگے جا کے فیصلہ کریں اس نے کہا اچھا بھی آپ کدھر چرو پھر آپ کو کسی پہنے کی ضرورت ہے تو میں نے کہا کہ اس بھی صاحب آپ تو مجھے آپ بتا رہے ہیں نا ہم نے تو امتطالب العلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیئے باقائیں کی سرائے کہ جب وہ دور صرف سفر فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ مشرق جانا ہے حالانکہ جانا حضور نے مغرب کی طرف ہوتا اور کبھی فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے اور جانتے ہیں مشرق کی طرف میں کہیں یہ تو ہمیں درس ملتا ہے سیرت دن سور پاک سے ہم نے آپ سے کیا سیکھتا ہے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ساڑھے چار سو کلومیٹر مدینہ منورہ سے مکم کرنا کا فاصلہ ہے اور دو آدمی نہیں دس ہزار کا لشکر میکر مدینہ منورہ سے چلنا اور مکہ کے پہنچنے تک مکہ والوں کو خبر نہ ہو کے لشکر آ رہا ہے یعنی آج آپ دنیا میں کوئی ایسا جرلل پیش کر سکتے ہیں اتنا بڑا لشکر لے کے اور پیدن اٹھوں پر گوڑوں پر اور مکہ سے جب حضور چلے تو آپ نے اپنا رخ مبارک جو ہے تائف رکھا اب سب سمجھتے رہے کہ تائف کی طرح پڑی آوازن پہ ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرمانا چاہتی ہے اور جب پہنے رفتہ آوازن کے تائف کے قریب پہ یعنی آگئے تو حضور پاک نے واقعہ دا اپنے آدمی بیجی اپنے آدمی بیجی جسے آپ کہلیں کہ بھی جاسوس بیجے گئے کہ بھی آگے جاکے خبر دیں جیسے آج آپ کو پیڑی کرتے ہیں بیجتے ہیں پہلے وہ جاکے اطلاع کرتے ہیں کہ اچھے جی اب یہاں آپ فائر کریں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ آدمی گئے تو ان کو بھی اپنے آوازن کی طرح پہ جاکے بنو آوازن کا بدا کرو کہ ان کا کیا ہے بنو آوازن کا ایک آدمی اتفاق سے وہ جو ہمارے اصحاب رسول پاک اور ان کے حکم پہ تلاش کر رہے تھے ان کے آدمے ایک بنو آوازن کا آدمی پکڑ گئے وہ ان کا جاسوس تھا ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاید ہم برابلا ہو جائے تو وہ بھی اپنے جاسوس بیچتے تھے کہ پہاڑوں میں پھرتے رہے ان کی چھوٹیوں پہ چڑھ کے دیکھتے رہے کہ کوئی کافلہ کوئی مندر کوئی آتا ہوا کوئی روشنی کو رات کو آگ جلانے کا مندر ندر آئے تو خبر رکھے وہ جب پکڑا گیا تو حدد خارد فلوید نے اس سے پوچھا کہ تم کاؤن ہو تو اس نے ایک اور کبیرہ بتا دیا کہ میں تو بنو غفار تو انہوں نے فرما اچھا تم بنو غفار کیوں انہیں کہا انہیں کہا کس کے بیٹے ہو اس نے باپ کا نام بتایا تو آپ نے کہا اس نام کا عدم تو بنو غفار میں کوئی نہیں ہے اچھا تمہارا بنو غفار کی کس قلی میں گھر ہے اب تو جانا بنو غفار کا تو بیار جانتے نہیں تھے بتائے کیسے میں میں جانتا ہوں تم حوازن کے جاسوس ہو سیدھی سیدھی بات کروں کیا بات ہے اس سے بھی عدد خالد کو بڑے معلومات حاصل ہوئے پتہ چلا گیا اب حواظر میں پوری طرح تیاری ان میں لگے ہو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اے جب طائف کے رخبے آگئے جیسے فادی یہ تیمہ ہے تو اس کے رخبے آگئے وہاں سے آپ نے مکہ سب نشکر جئے مکہ کی در رجوع کرے ہم نے طائف نہیں جانا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آیا مکہ سے چار میل سیف باقی حرم جو ہے چار میل رہ گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہوں کیا عشقر تھک چکا تھا اور ہتواتر سفر کر چکا تھا اور اتفاق کے بعد یہ ہے کہ بدہیب ابن ولکہ جو بدہیب فضاہ کار سردار تھا جو مدینہ منبرہ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے کہ حضور ہمارے ساتھ بنی بکر نے زیادت دیں گی ہے آپ ہم آپ کے علیمے ہماری مدد کرے اور پہلے انہوں نے صالی اللہ علیہ وسلم ابنے عوف کو بھیجا تھا جس کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا تھا کہ نصر دیا صالی اللہ علیہ وسلم بدہیب ابن ورکہ روزانہ رات کو مکہ سے نکلتا تھا انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے نبی کا وعدہ تو ضرور سچا ہے آپ آئیں گے لیکن پتہ نہیں کب اتفاقی بات یہ ہے کہ ایک رات مدہیب ابنے ورکہ بھی نکلے تو در ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا وہ بھی نکلا اور ہارے سے بھی ہشام بھی نکلا یہ تین ہوئی جو آئی رہ انتفاق سے نکلے تو ہم نے اپنی گھر سے لیکن نازلے میں گھٹی ہو ابو سفیان نے پوچھا مدہیب ابنے ورکہ سے کہ کیسے چلے ہو کہاں چلے ہو مدہیب ابنے ورکہ نے کہا تمہیں پتا ہے کہ میرے کبھی نہیں کہ لوگ مالے گئے مانو بھکر نے عملہ کیا تو میں پتا ہے اللہ کے عرم میں میرے نئیس جوان مالے جا چکے ہم تو ابراہ کو اپنی اپنی قوم کو دیکھنے کے لئے نکل دے یا کتم جب روشنی اپنے نظر پڑی تو اس نے کہا کہ ماں آؤولا ماں آؤولا یہ کیا ہے تو مدہیب ابنے ورکہ نے کہا ہو سکتا ہے میرے کبھیلے کے لوگوں مانو خوزاؤ تو نے کہا نئی بنو خوزاؤ میں جانتا ہوں ان کا اتنا عدد نہیں ہے آؤولا اکثر یہ تو زیادہ ہے خود نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے بنو سلیم ان کا نہ نہیں ہوئی میں کہا پھر یہ کون ہے بھار سے پھنے شام نے کہا ابو صفیان معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزا آپ یہ مسلمان حضور نے کہا کیسے ہو سکتا ہے بہرحال ابتو ہو گیا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرماتے حضرت عباس آئے اور آگے حضور سے ملے اور آتے حضور نے فرمایا میرے صحابہ خدا جانتا ہے کہ پتا نہیں فتح مکہ کی مجھے زیادہ خوشی ہو گئی یہ عباس کے اسلام کے جانتا ہے عباس مکر کے چچھا تھے حقوص عبداللطا عبداللطلب کا بیٹا حضرت عباس جب اسلام لے آئے تو اب حضرت عباس بھی سردار تھے عبداللطلب کے بیٹے تھے آخر ان کا موسفیان سے سب سے اشتداری دین اس نے جب دیکھا کہ لشکر کا یہ عالم ہے کہ دس ہزار لشکر اور جس میں ما شاء اللہ یعنی کم دو ایک دو ہزار جو ہے وہ گھوڑ سوار ہے وقت بنو سلیم کا وہ عبداللطلب عباس نے انتاظر لگا اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ لشکر عنوطن یعنی قوت اللہ سے لڑائی سے مکہ میں داخل ہوتا ہے تو پھر قریش کا کوئی بچہ بھی موسیقی ہوا ہے جنہوں نے جگل لڑی ہے اور اندازہ کرو کہ دس ہزار جو آدمی سے نے وہ فوج لے آسکتا ہے تو پیچھے بھی تم آخر موسیقی موسیقی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حلم کو قتال سے بچاؤ اور پھر قتال بھی اس وقت جب ہمیں بجنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے تو ایسی قتال کا کیا فیدہ اور پھر تمہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں حضوہ خندق کا داغ ہے مسلمانوں کے دل میں ہمارا قوت کا داغ ہے مسلمانوں کے دل میں ہمارے ان کے حریب بنو خدا ان پر حملہ کرنے کا داغ ہے وہ تو جرے بنے ہوئے آئیں گے وہ تو ہمارے بچے کو دہتے کر دیں گے ان کا مادہ آف ہمارے کہ ہم چلو دو دو اب کوئی حل نہیں بجنے اب کیے گی حضرت عمر سیکیوریٹی ہے اور عباس ابن عبد المطلب جو آئے اب عصفیان پھلے کی آئے تو جب عمر کی نظر پڑھی عصفیان میں تُن نے کہ چھارہ سن کفر امامی آج کفر کا سرنار جلدگر کے مسلمان ہوئے نشکر میں آرہ ہے عباس سیکیور نے کہ عمر عجر تُن میں اس امامی عزت عمد پیچھے آرہے امامی تڑھایا بھولا اور سیدھا در کے خیرمے پہ آیا اور چکی خواب بھون گایا صلقات عجر تو عمد عمد کو پناہ دے دی ہے پناہ دے دی ہے عمد 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 پیچھے تنواز پہ گیا رہا ہے عزت نے فرمایا کہ باس جس کو تم امان دے چکے ہو اس کو ہماری بھی باس جس کو امان دے دے اس کی امان میں توڑ سکتا اب صفیان آگیا اور اس نے دیکھا عزت نے فرمایا اب صفیان تم کبھی تک سوچ رہے اسلام کے بارے میں اب بھی تمہیں اسلام سمجھ نہیں آیا کہ تم جس کو یتیم مقہ سمجھ کے مقہ سے ایجاد پہ مجبور کر رہے دے آج اللہ نے اسے کیسے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ مقہ میں بھی جائے تم میں یاد ہے کہ اللہ میرے دین پہ دین پہ غالب کر دے گی کیا سوچ صفیان کلمہ تو ابو سفیان نے پڑھ لیا لیکن اسلام پوری طلع دل میں داخل نہیں کلمہ تو پڑھ لی لیکن خوف در سکتے سکتے حضرت عباد نے کہا رسول اللہ ابو سفیان عیسل قوم ابو سفیان ایک قوم کا سردار ہے آپ اس کو کچھ عزت بھی تو دے نا کوئی اسلام لیا ہے تو اس کو بھی تو کوئی عزت نہیں ابو میں اچھا اعلان کہتے کہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی آمان ابو سفیان نے کہا میرا گھر کتنا بڑا ہے کہ سارے پرہ آجائے گے ابو میں اچھا من داخل المسجد الحرام فرن امان جو مسجد الحرام میں جانا جائے اس کو بھی آمان کہ مسجد الحرام کتنے بڑی ہے تو بڑی ہوگئی اس وقت جو لیدی مسجد حضور نے فرمائے جو ہتھیار پھیک دے اس کو بھی آمان دے حضور اس سے بہت بھی ہتھیار اتفاق سے نہیں پھیک سکتا آمان حضور کہ من وقت والوں کی میں تو اتنا بڑی آمان کا سرٹیفیکر لے جا رہا ہوں تو اب اپنی قوم کو بجا رہا ہوں ابو سفیان واپس مقا نکلا لے حضور نے حکم دیا اپنے فرمائے ابباس خلاف پہاڑ میں جا کر کھڑے ہو جا نا اور جب تک پورا نشکر نا گدر دیا ابو سفیان کو آگے نہیں جانے حضور چاہتے تھے کہ جو قطع اسلام اب حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اپنے لشکر کیا رسول کی سین کر رہا اور ایک حضور صلی اللہ صلی اللہ خالد ابن الولید اور ایک حضور زبیر ابن اللہ اور حضور صلی اللہ نے کہ مکہ کے چار در اور مقام خیف مقام خیف ہے جب الہندی کے ساتھ آج کل جب الہندی کہ رہا اب مقبضہ سے رکھ سامنے بلا پہ گئے جب الہندی کیا بہت پورا نجمع کیونکہ لوت حضور صلی اللہ کے دمانے سے بھی پہلے کہ نہیں جب اسی لئے آپ اندوستان میں جائے تو کچھ قبر ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رول سلام کے بیٹوں بہت بہت حال یہ حوالہ اس کا نام بھی بات لو ہمارے علماء جب شرک و بیداد کے خلاف کتاب لکھی تو اس کا نام رکھ تا الہند حال 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 اس لئے ہندی ہی اس لئے تاریخ بارہ تو اب جناب یہ ہے کہ اور اس زمانے میں جو تیارہ تھی لگی وہ یہ تھی کہ ہند سے سنکشتی آتی تو وہ عدل آجاتی یمن کا جو سنعہ سے مکہ آج یا اسی طرح وہ کشتی ہے جو ہے جیسے آج کر اسرائیل میلہ کا کرد میں لی ہوا ہے یہ وہاں ہے فاتحہ لی جاتی پر شام بین البت اس طرح نیانت کا ایک سے اس لگی حکم دیا مکام خیف پر چار نشکر چار نشکر ہر طرف اسے داخل اور جمع وہاں ہونا عورت انفرمائے کہ دیکھو ہمارا مقصد یوں خیم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے آج آپ اوچھی ان لوگوں سے کہتی ہے اسلام طلوح کے درست لی آج بھی مسلمان دشمن یهود اور سارا یهودی قلود یهود اصدی مشرق کافر آج بھی وہ یہ اطراز کرتے دیکھو جی سوری عرب کے پرچم پر تو تلوار ہے تلوار تلوار ہے اسلام تو تلوار کے دور چھتے دیکھو جی ان کا تو پر جم میں تلوار تو یہ بات یو ہے در اصد اور یہ اطراز کرتے کون ہے جنہوں نے قوم پر ایٹم استعمال کی ہے یعنی آپ اندازہ کریں یہ کتنی ہندار قوم ہے مرخی سے پہ کرنے پسی تو ان کو رحم آتا ہے کہ جی ایک جانور ہے اس کو مسلمان بڑے دالے میں جی چھوڑی سے سکر بس کرنے تو ختم گلیا ہے یعنی مرخی کا تڑپنا تو ان کو بڑا گوار گذرتا ہے لیکن کس خواہ میں مسلمان تڑپے انفانو یا عورتیں تڑپے اسمت دری ہو کشمیر میں ستر ہزار آدم مار دیا جائے تو وہ تو جی مو نہیں ایسی مو بے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بڑا مسلمان کو کہتی ہے کہ تم یہاں کی واق دودھر تھے اور جو کے قوت ہبلاغ ان کے ہاتھ میں جتنا دنیا کا یدید الیکٹرونک میڈیا ہے وہ کفر کے ہاتھ میں ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے ہمارے پاتھ یہ ہے کہ شام کو وی سی آر چلا کے فلم لگا کے بیٹھ ہے ہمارے پاتھ یہ کوئی بہت زیادہ صالح بندہ بن گیا کوئی اللہ بننے لگیا تمہارے بکھی گئی دریس ہمارا آتھ ہمارے عجیب بندہ سی آپ بندہ تا فرمائے کہ اب آپ نے بڑا ہوگا کہ اتنا نوٹ نے کس نے بم برسا دی اکوال تیرا ٹیک مو کے دبا ہمارے 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 یعنے انہوں نے اپنے زیر نیرانی مسلمانوں کو مارا ببا کیا نکالا برباد کیا باقیدہ سرنگیں بچوائی اب ان مسلمانوں کو واپس آگے بکھی یہ جو ان کو ستر آمار رہے اور دیکھیں پیار کتنا حیزات کہتے ہے کہ بھئی مقلبان بھی مسلمانوں آپ کے ساتھ بڑی ضیعت ہوئی لیکن اب اگر اس عربائن ان سے تو دی آتی رہ کر مدب پیار کر رہ اس کے باوجود بھی ہم کہتے وہ کافر ہماری مدد کرے اللہ اکبر اور قرآن کھولے تو تمہیں سمجھا جائے کہ قرآن کیا کہتے اللہ فرمد اب دمون اندہ لغزا ان سے کافر ان سے تم مدد لے غلب آتی جاتے ان سے مدد ہوگے یہ آئیں گے تمہاری ٹکنالوجی مدد کریں گے ان لزت اللہ حجی خبردار مرے آت میں ہے اگر آت میں نہیں اور یہ تمہیں حجد دیں گے لات تک تک کافرین حول یا حوی دون حوی نی خبردار کسی کافر کو اللہ کے ایمان والوں کسی واقعی دوسرا تک آئی اب دمون این دا لزا این دا عزت ری آئی آپ ایران ہوگی آپ ان کو بلائیں آپ ان کو بترائیں کیا ایمان سے کہیں بلال پہ جو ظلم ہوا سحیب پہ جو ظلم خباب پہ جو ظلم ہوا امار پہ جو سمیع ظلم ہوا مسلمان مہاجرین مہاجرین مدینہ پہ جو ظلم ہوا پھر ریان حضور مدینہ چلے گئے ساڑھے چار سمی ربور چلے گئے پھر چین نہیں لڑے لڑے پھر مہاجرین خندق احضار ساری دنیا کی فوجی لے آگے ایمان سے کہ آج ان کو حق نہیں پہنچتا ساری ایک بچہ اڑا دے لیکن حضرت سعد حضرت سعد سعد پرجمات ملہی سعد 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 ایک دفعہ پرجمات لگا لگا یوم ملہم حضرت صحابہ تیار ہو جاؤ آج کے بعد اس کا بچہ نظری آج دن ہے آج دن ہے ہم اپنے خون کا بدلہ لے حضرت فرمائے ٹھہر جاؤ اپنا پرجم مابوس کرو یہ دین تلوار سے پہلا ہے حضرت نے فرمائے سعد کیا کہہ رہے ہو ہل یوم یوم المقلم آج عزت کا دن ہے تکریم کا دن ہے آج اللہ قریش کو عزت دیں علت نہیں کسی کو علت دینے کیلئے دنیا ہے ہم تو عزت دیں نہیں کریں پرچم 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 کیا لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی فراس آپ جانتے تھے کہ سعد کن سار کا سعد پرچم سیاست مدن پر کتنی نظر تی میرے نمی آج تو آپ دیکھتے ہیں نا الیکشن کوئی ہار جائے یا ایک آدمی مر جائے انہیں نے سمجھ دار پارٹی ہوتی اس کے بیٹے گھ رکھتے تاکہ پہل اشیو بن جاتے انتخاب میں کہ جناب ان کا تو حق تھا جی اس کا تو حق تھا نہیں اس کا باپ جناب پہلے امین تھا وہ مر گئے دی ان کی ہے جناب اب یتین سے چین نہ چاہتے ہیں یہ ظالم ہوتا ہے یعنی چودہ سال کی ترقی کے بعد آپ کے بات سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اُس رہے نظر دے کہ حضور میں وہ پر جم دے دیا اس کے بعد رکم دیا فرمائے دیکھو خالد لڑنا نہیں من نلق سلاح فلہ امان جو ہتھیار ڈال دے امان من اغلق باب فلہ امان من تخل دار بی سفیان فلہ امان من تخل البسجد الحرام فلہ امان آپ نے فرمائے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل امان مسجد میں داخل امان ہتھیار پھیک دے امان اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امان بڑے کو امان عورت کو امان بچے کو امان اللہ اشرتا فرمائے صرف دس آدمی ہیں جن کو امان نہیں باقی سب اور آپ نے فرمائے صحابہ وَلَوَنَّهُم وَجَدْتُمُ وَالَّقِينَ تَعْتَ اَسْتَارِ الْقَعْبَةِ فَقْتُ الْحُقُم اگر وہ دس آدمی قعبت اللہ کے غلاف کے نیچے بھی گزی ہے تو پھن تو وہیں بھی قتل کرنا ہے ان کو پناہ ان میں کون تھا ایک ایک ابی یال اور ایک صفان ابن امی اور ایک عبداللہ ابن سعد ابن ابن سرہ اور ایک ہند سعودیت ابن سفیان ابن سفیان کی بیوی جسے حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا تھا حضرت فرمہ ان کو نہیں یہ تو اگر کعبہ حریف کے غلاف ہوگا نہیں ابن جب جی ان کو وہی مات ہے اب سارے کعبھلے بڑھے امان 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 سارے وقت میں صدف خالد ابن الولید جو ہے یہ جس طرف سے آ رہے تھے اس لڑکاو علاقہ شاید ابھی آپ ان کو رہے تھے وہ دیکھو جس ابھی آپ شیب عامر کہتے جب آپ جنہے بزا میں جائیں آگے جب فالی جب آپ رائن میں جائیں شیب عامر شیب عامر سے جب آپ جائیں یہ تو آگے ملاوی اس ملاوی کے تلہ سے جب چڑھائی سے آپ اترے یہ جگہ ہے اس جگہ پر جب آئے تو اکرام آنے کیا آگے 20 25 40 آدھ بھی کٹھا کر کے وہ اس علاقے میں کڑھا گئے دیکھو جی بات سنو حضور نے امان دے دی ہے یا جو ہم لڑے دو پنچاس سو آدمی لیں کے وہ ہی کھڑے ہو گئے اکرام آنے اچھے خدا کی خدرت خدرت سے خالد آئے آگے آگے آدھ دیں احباب اکرام اس کے بعد اب اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چپیس سمعہ تفرمائیں